یہ پوچھتے ہیں تجھ سے یہ رسول کہ ہم کتنا دوسرے محتاجوں معذوروں ضرورت مندوں کی مدد کے لئے دے دیں ان سے کہو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب کا سب تو رکھنا تم نے کہا کے لئے ہے تمہاری ضرورتوں کی ذمہ داری تو مملکت نے اپنے سر پر لے رکھی ہوئی ہے تو وہ دو اسے کہتے ہیں العفق قرآن کی استعداد دیکھئے اقبال کی نگاہ کہاں پہنچتی ہے میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی میں اور بھی بیتا ہوں گا کمیونیزم کی اس قام اور اس کے جو کمزوریاں ہیں اس پہ نگاہ ہے اقبال کی لیکن اتنی سی چیز جو ہے کہ وہ نظام سرمایہ داری کے خلاف ہے یہ اس کو خوش آئی ہے سنازی اس نے لکھا کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روس کی یہ گرمییں گفتار انسان کی حوص نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار قرآن میں ہو ہوتا زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عجاز جدت کردار جو حرف قلل افو میں وہ پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودان کہاں دگاہ پہنچ ہے شاید وہ حقیقت ہو انسان کی حوص نے یہ اندادہ لگائی ہے یہ تیز جو ہے میں نے عرض کیا کہ وہ کمیونیزم کے خلاف اس کی کمزوریوں کے خلاف اسی زمانے میں اقبال نے جہاد کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اے کہ میں جو ہی نظامِ عالمِ جستعی عورہ اساسِ محکمِ اتنا بڑا انقلاب لانے کا تو دعویٰ کر رہا ہے اتنی عظیم امارت جس بنیاد کی اُبر قائم ہوگی اس بنیاد کو بھی تم نے تلاش کیا ہے تمہارے پاس وہ بنیاد نہیں ہے اور اس نے کہا تھا کہ وہ بنیاد تمہیں قرآن کے اندر میرے گی سا کمیونیزم کا معاشی نظام جو قرآن کی بنیادوں کی اوپر ہو وہ ہوگا قرآن کا معاشی نظام جسے کہا جاتا ہے خیر اسی سلسلے میں روس کے سلسلے میں ہی اس زمانے میں نظر آتا ہے کہ اقبال جو کچھ کہتے تھے ان کے حوالے سے یہ بات کہتے چلے جاتے تھے پیامِ مشرق میں ان کی تین مربوط نظمیں ہیں بڑی دلکش بڑی دل دلچسپ بڑی حقیقت کو شاہ پہلی نظم کا عنوان ہے لینن خدا کے حضور لینن تو آپ کو معلوم ہے مارکس کا جانشی بلکہ یوں کہیے کہ کمیونیزم کے نظام کا سب سے اعلی ستون خدا کا منکر وحی کا منکر رسالت کا منکر ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ تو وہ خدا کے حضور جا رہا ہے وہاں جا کے خدا سے کچھ شکایت کرتا ہے وہ اصل میں لینن کی شکایت نہیں ہے جتنے غریب یہاں ستائے ہوئے ہیں نظامِ سرمایہ داری کے وہ ان کے دل کی دھڑکن کی آواز ہے جو لینن کی آواز میں وہ کہتا ہے کبھی کبھی تو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا اور دل میں بات آتی ہوگی کبھی کبھی کیوں آپ تو عام طور پہ آتی ہوگی کہ یا اللہ یہ لوگ ان کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے جو ہمارے بچوں کو میسر نہیں ہے یہ کیا انصاف ہے تیرا کہ ہم صرف صورتے شام تک مر جاتے ہیں میند کرتے کرتے ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہمیں اور یہ ہے کہ ساری عمر میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتے اور عیش کرتے رہتے ہیں یہ کیا انصاف ہے تیری زندگی میں یہ آتے ہیں نا سے حالات اقبال کا انداز بھی انہوں کا ہے فطرت کی بڑی کرم گستری تھی اس شخص کے اوپر کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے نگہ دور رس بھی دی اور اس کو بیان کرنے کو اسلوب بھی اتنا نادر اور دلچسپ اور دلکش کیا جو کسی کو میسر نہیں لینن خدا کے حضور بجائے اس کے کہے کہ ہمارا غریب یہ کچھ کہہ رہا ہے لینن خدا کے حضور میں جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ ذرا تھوڑا سا بے باق ہونا چاہتا تھا یہ اس شکوے میں اس گلے میں جو خدا کے حضور یہ پیش کرتا تو یہ لینن ہی کہہ سکتا تھا میں عرض کرتا ہوں کہ کمی ہوتی اقبال بھی میں درس میں کمی لاتا تو میں عرض کرتا یہ شخص کیا کچھ کہہ گیا ہے قرآن پہ اس کی نظر تھا ہاں تو بات یہ تھی کہ ذرا جرت سے بات کہنے کی تھی تو وہ لینن جیسا ملہدر خدا کا منکری کہہ سکتا تھا کہا یہ کہ وہ کانسا آدم ہے کہ تُو جس کا ہے معبود لینن کہہ سکتا تھا وہ کانسا آدم ہے کہ تُو جس کا ہے معبود وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات یہ انسان یہ بندے جو یہاں بستے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تُو ان میں سے کس کا خدا ہے مشرق کے خداوند صفیدانِ مرفرنگی مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات مغرب کے خدا تو دولت سرمایہ مشرق کے خدا یہ مغرب کی چٹی چمڑی والے یہ تو یہ ہو گیا مشرق و مغرب یہ تو بڑھ گئے ان کے تو یہ خدا ہو تُو کس کا خدا ہے اقبال نے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے کہ خدا کی خدائی فی الواقعہ اس وقت اس قررہِ ارض پر کہیں بھی نہیں ہے خواہ وہ مسلمان کے نام سے مملکتیں قائم ہوں یا وہ خفار کے نام کی سیکلر مملکتیں قائم ہوں خدا کی خدائی کہیں نظر نہیں آتی مغرب سے تو بے گانا مشرق ہما افسانا وقت دست کے در عالم نقش دگر انگیزی یہاں تو نہ مغرب میں نہ مشرق میں کہیں بھی خدا نظر نہیں آتا نہ دائر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری تو اس لئے پوچھتا یہ ہے کہ مشرق کے خدا تو یہ مغرب کے سفید سرنگت والے اور مغرب کے خدا یہ دولت اور سرمایہ تو کس کا خدا ہے کہا یہ علم لینن کہتا ہے یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیمِ مساوات اس کے انداز میں کچھ کچھ تجھے پتا بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو قادر و عادل ہے بڑے زور کا شیر ہے تو قادر و عادل ہے پہلے اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو باتیں کہیں کس نہیں ہیں عدل بنیادی تقاضی ہے انسانیت کا لیکن اگر کسی عدالت سے غریب کو اس کے حق میں ڈگری بھی مل جائے اور آگے انتظامیاں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ڈگری دلا بھی سکے تو اس عدل کا فائدہ کیا ہے عدل وہی عدل ہے کہ وہ فیصلہ کرے انصاف کے مطابق قرآن کی روح سے قرآن کے مطابق اور اس فیصلہ کو بروے کار لانے کی اس میں قوت بھی ہو کہا تیرے متعلق تو یہی سنا اور تیرا دعویٰ بھی یہ ہے کہ تُو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے عوقات تُو کس قسم کا عادل اور کس قسم کا قادر ہے عزیز آن امان زبان زیب نہیں دیتی جرت نہیں میں کر سکتا یہ زبان پہ لاؤں لیکن سوچئے کیا ہمارے ہاں کے ہر مفلس غریب محتاج بے قسم کے دل کی یہی دھڑکن نہیں ہے کہ یا اللہ تُو کیسا عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہن تلخ بہت بندہ مزدور کی عوقات اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تیری یہ بات کہ سرمایہ پرستی کا نظام پنپ نہیں سکتا نہیں سکتا سن رہے ہیں کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر یوم مقافات انتظار کر رہی ہے کب ڈوبے گا شیخ صاحب اے عادہ بھی ہوا ہے قصہ آدم کسی ایک جوڑے کا قصہ نہیں ہے میاں بھی ہی کا قصہ نہیں ہے وہ خود آدمی آدم کی ہی ایک تاریخ ہے جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہے آدم پہ جو کچھ آدم سے مراد ہی آدمی ہے وہاں آدمی پہ جو کچھ گزرتا ہے اس کی تمثیلی انداز میں قرآن نے بڑے ہی حسین انداز میں بات کی ہے اس نظم کے تعلق سے جتنا حصہ میں مارس کروں گا کہ جب خدا نے کہا انہی جائلن فیل ارد خلیفہ میں دنیا میں ایک صاحب ایک ترار ہستی پیدا کرنا چاہتا ہوں یادر کیے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کو خدا نے اپنا خلیفہ جانشین کہا بالکل غلط ہے کہیں یہ نہیں کہا